شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویدر اپ ڈیٹس ڈیلی ویدر اپ ڈیٹس کے معزز ممبران کو السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا مقصد آپ تمام بھائیوں تک پورے ایک ہفتے کی ویدر اپ ڈیٹس مہیا کرنا ہے یعنی 9 اپریل سے لے کر 14 اپریل تک پاکستان کا موسم کیسا رہے گا بارشوں کی کیا سیچویشن رہے گی موسم خوش کب ہوگا دھوپ کب نکلے گی تفصیلات کے ساتھ اگاہ کریں گے ناظرین ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ڈیلی ویدر اپ ڈیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گا لا رنگ کی بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کو بجا دیں تاکہ ہر آنے والی نائی ویڈر کی اپ ڈیٹس اب تمام دوستوں کو بروقت ملتی رہے ناظرین ماکمہ موسمیات کے مطابق اگر بات کی جائے ناؤ اپریل دوہزار بیس برود جمعہ رات کی تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا جبکہ کشمیر، بالائی خبر پختونخواہ، اسلام آباس امید، بالائی پنجاب میں تیز ہواوں اور گرہ چمہ کے ساتھ بارش اور باز معقامات پر یالہ باری کا امکان ہے ناظرین اسی طرح اگر بات کی جائے دس اپریل دوہزار بیس برود جمعہ کی تو ماکمہ موسمیات کے مطابق جمعہ کے روز ملک پاکستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا جبکہ کشمیر اور گلگت پلدستان میں چند مقامات پر گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے ناظرین اگلے تین دن بہت عزہ بردست نیوز ہے پاکستانیوں کے لیے کیونکہ گیارہ بارہ اور تیرہ اپریل کو پاکستان کا موسم جو ہے وہ صاف ہو جائے گا خوشک ہو جائے گا زیادہ تر ڈسٹرک کے اندر موسم جو ہے وہ بالکل کلیر ہو جائے گا دھوپ اچھی نکلے گی بارشوں کے کوئی خاص چانسز نہیں رہیں گے موجود البتہ پاکستان کے کچھ عزلہ ایسے ہو سکتے ہیں جن میں تھوڑے بہت بادل بن سکتے ہیں اور ہلکی بھلکی بوندہ باندھی ہو سکتی ہے گیارہ بارہ اور تیرہ اپریل کو ناظرین اگر بات کی جائے چودہ اپریل دوہزار بیس باروز منگل کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق باروز منگل کو ملک پاکستان کے بیشتر عزلہ میں موسم خوشک رہے گا جبکہ دیر سوات چترال اور قرم کے علاقوں کے اندر گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ناظرین ان چھ دنوں میں محکمہ موسمیات کے مطابق اگر بات کی جائے ہواوں کی تو پانچ کلومیٹر سے لے کر تیس سے پہنچ کلومیٹر فیگنٹا کی رفتہ سے ہوایں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ناظرین آپ کو ایک اور بات بتا دے جلیں کہ جمعی رات کو ایک مغربی لہر جو ہے وہ پالائی علاقوں کو متاثر کرے گی جس سے بارشوں کی پیشنگوئی کی گئی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو احسن دے ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ آئی سی طرح کی لیٹسٹ ویڈر اپ ڈیٹ آپ کو ہمارے چینل ڈیلی ویڈر اپ ڈیٹس پل ملتی لہیں گی ملیں گے ایک نائی ویڈیو کے ساتھ